اسلام علیکم ورحمت اللہ جس کو اس سے پہلے دسکرس کر چکے ہیں ایک سٹوریج اسیلسکوپ ہے جو آج ہمیں پڑھنے لگے ہیں سٹوریج اسیلسکوپ میں انیلاگ بھی ہوتا ہے اور ڈیجیٹل بھی ہوتا ہے یہ انیلاگ کا ٹپک ہے بیٹا اور اس کے بعد جو آگے ہمارے پاس ہے وہ سیمپلنگ اسیلسکوپ جو ہمارے کورس سے کو ختم کر دیئے اس میں وہ شامل نہیں ہے سٹوریج اسیلسکوپ کیا بیٹا دیکھ سکتا ہے کیونکہ اس میں سٹوریج سی آر ٹی کے استعمال کیا جاتا ہے بیٹا سٹوریج جو سی آر ٹی ہے اس کی دو ٹائپس ہیں بہت اہم ٹاپک ہے اس میں سٹوریج سی آر ٹی کی دو ٹائپس ہیں جو میں اس کو یہ دیکھیں ہمارے پاس میش سٹوریج سی آر ٹی اور فاس فوس ٹائپ سی آر ٹی یہ سی آر ٹی کی دو ٹائپس ہیں جو ہم یہاں پہ اس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں آگے بیٹا ہمارے پاس اس میں جو پوائنٹ ہے وہ ہے سی آر ٹی کنسٹرکشن ہے وہ آپ کو انشاءاللہ میں اس کو تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں تاکہ بہت زیادہ کلیر ہو جائے یہ بیٹا آپ کے سامنے میں اس کو نشان بھی لگاتا رہوں گا ساتھ ساتھ پوائنٹ کو تاکہ پتہ چلے ہمارے پاس بیٹا جو سب سے اہم پوائنٹ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے رائٹنگ گن رائٹنگ گن اور آم گن ایک ہی چیز ہے یہاں پہ اس کو صرف رائٹنگ گن اس لیے کیونکہ اس میں دو گن کا استعمال کیا گیا ہے آگے دیکھیں بیٹا ہمارے پاس یہ ہے یہ فلوڈ گن ہے دو گن ہے جس کی وجہ سے اس کا نام رائٹنگ گن اس کا نام کیا رکھا جگہ ہے فلوڈ گن کا رکھا گیا ہے رائٹنگ گن بیٹا آم گن ہوتا ہے جو آم مئی ارمیڈ کے لیے آم الیکٹران بیم کو یہاں سے امیٹ کیا جاتا ہے خارج کیا جاتا ہے جو آگے ورٹیکل سیکشن سے ورٹیکلی ہورزنٹر سیکشن سے ہورٹرنٹی کنٹرول کر کے ہم آگے سی آر ٹی کی جو فیس پلیٹ ہوتا ہے جو ٹارکل پلیٹ ہوتی ہے وہاں پر ہم اس کو ٹریس کرواتے ہیں اور جس طرح کے انپورٹ سگنل ہوتا ہے اس طرح آرپورٹ پر ویف شیپ بن جاتی ہے اب فرق بیٹا یہ ہے یہاں پہ چارجنگ فورس کی خاص کوٹنگ کی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہی الیکٹران بیم کی سپیٹ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے رائٹنگ گن کی تو وہاں پہ جو ہی الیکٹران بیم کا جو الیکٹران ہے بیٹا یہ نیکٹیف چارج ہے وہاں پہ جو کوٹنگ کی گئی ہے وہاں بھی نیکٹیف ہے نیکٹیف نیکٹیف کو ریپیل کرتے ہیں تو وہاں پہ بیٹا پوسٹیف چارج کے ہول کریٹ ہو جاتے ہیں وہ پوسٹیف چارج کے ہول جو ہوتے ہیں وہ بیٹا وہ جس طرح سائن ویف سکیر ویف جو بھی انپورٹ سپلائی ہوتے ہیں جس طرح آؤٹپورٹ ویف شیپ بنتی ہے وہاں پہ وہ سکرین کے اوپر کریئٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ روشن لائٹ کی طرح نظر آتے ہیں دوبارہ جب ہم سیلوسکوپ کو آف کر دیتے ہیں جب ختم ہو جاتے ہیں بیٹا تو اس میں کیا کیا جاتا ہے یعنی جب یہ انڈ ہو جاتی ہے تو اس میں دوبارہ جب ہم اس کو دوبارہ دیکھنا چاہتا ہے یعنی وہ آؤٹپورٹ جو ہم نے دیکھی تھی کسی بھی ٹائم پر دیکھی تھی اس کے لئے کیا کیا جاتا ہے بٹا اسے دوبارہ جب ہم آن کرتے ہیں اس کو دوبارہ آن کرنی کی ضرورت نہیں ہے یعنی سچ کو صرف آن کرتے ہیں تو یہ جتنا بھی فنکشن ہوتا ہے یہ دوبارہ آن نہیں یہ جو پانٹ ہے اس کو ہم اس کو دوبارہ آن کرتے ہیں یہ اصل میں فلٹ گانز ہوتی ہیں جو ایک برش کی طرح پورے اس سکرین کو سکین کرتی ہے اب اس میں کوئی انپورٹ سپلائی نہیں ہے یعنی کس طرح اس نے سکیننگ کرنی ہے کوئی دیفلیکشن پلیٹس کام کر رہے ہیں اورزنڈا پلیٹس کام نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے آرزنڈا یا دیفلیکشن پلیٹس اس طرح کام کرنا ہے جب انپورٹ سپلائی مجود ہوگی اب ہم تو بغیر انپورٹ کے وہ سٹور جو کیا گیا ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بیٹا ایسے ہے جیسے ہمارے پاس ہیڈ لائٹ بغیرہ ہوتی ہے ہمارے پاس یہ پورشن کی طرح کا یہ پوری اس کو سکینن کرتی ہے یعنی یہ جو پانٹ ہے اس کو یہ پوری کیا کرتی ہے سکینن کرتی ہے اب وہاں اس سے پہلے وہاں پہ پوسٹیف چارج اس کے اوپر مجود ہوتا ہے اس جگہ پہ مجود ہوتا ہے جو ویو شیپ ہم اس سے پہلے بنا چکے ہوتے ہیں اب پورے جب وہ سکین کو سکین کرتی ہے اوپر نیچے ایسے سکیننگ شروع ہو جاتی ہے ایسے اوپر نیچے سکیننگ شروع ہو جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے بیڑا اس سکیننگ سے وہ جو پانٹ ہوتے ہمارے اس کے جو اس کے ہول وغیرہ اس پانٹ کے پر بنی ہوتے ہیں وہاں پہ وہ الیکٹران بھی یہ جو فلات گاند کی جو الیکٹرانز ہوتے ہیں وہ وہاں پہ فل ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں وہ جب وہاں پہ اٹریکٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ لائٹ پیدا ہو جاتی ہے روشنی پیدا ہوتی ہے اور وہی روشنی اس جگہ پہ اس ہول پہ جہاں پہ وہ ہول پیدا ہو جاتے ہیں وہاں پہ وہ اٹریکشن ہوتی ہے وہاں پہ وہ اس کے ساتھ کمبینیشن کرتے ہیں اس کی کمبینیشن سے لائٹ خارج ہوتی ہے وہ لائٹ جو ہوتی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے ہم کہتے ہیں یہ دوبارہ ویف شیپ اور یہ ایک دفعہ نہیں ہے یہ اس وقت تک ہوتی رہتی ہے جب تک ہم اس کو دوبارہ ری سیٹ نہیں کرتے تھے یہ بیٹا ہمارے آج کا یہ سٹورج سی آٹی ہے اب اس میں بیٹا ہمارے پاس جو یہ اصل اس میں ٹاپک یہاں پہ شامل نہیں ہے لیکن پیپر میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے درادی بلاگ دائیگرام آف سٹورج اسیلسکوپ یہ سٹورج سی آٹی کا تھا یہ سٹورج سی آٹی بیٹا ہم سٹورج اسیلسکوپ کے اندر لگاتے ہیں یہ ٹاپک یہی ہے اس کو ساتھ شامل کر دیتا ہے کسی جگہ پہ آ جائے تو آپ کو دوبارہ پرشانی اس کے بیٹا آم اسیلسکوپ کے اندر تھوڑا سی ایڈیشن کی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ کروارڈ ہو جاتی ہے سٹورج اسیلسکوپ کے اندر وہ میں آپ کے سامنے اس کو ڈسکس کرتا ہوں یہ دیکھیں جو ہمارے ٹاپک ہے یہ جنرل پرپس کا میں بلاگ ڈائیگرام نکال کر میں اس کے اندر چینجن کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس ہے میں اس کو تھوڑا سا واضح بھی کر لیتا ہوں بڑا بھی کر لیتا ہوں برش کے ذریعے میں اس کو نشان لگا کر میں اس کو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ ہمارے پاس ہے یہ دیکھیں یہ بڑا جو بلاگ ڈائیگرام ہے انپوٹ سپلائی ورٹیکل ایمپلیفائر ڈیلی لائن اور نیچے بڑا آ جائے تو ٹرگر سرکٹ ٹائم بیسٹ جنریٹر ہوریزنٹر ایمپلیفائر یہ جنرل پرپس ہسیلسکوپ کا بلاگ ڈائیگرام ہے یہاں پہ میں نے ایک بلاگ بنایا بیٹا اس بلاگ کے اندر آپ نے لکھنا کہا ہے سٹورج سرکٹ اب یہ جو سٹورج سرکٹ ہے بیٹا جو اس کو آپ نے انپوٹ سپلائی دینی ہے آپ نے یہاں پہ لو پاور سپلائی سے آپ نے انپوٹ دینی ہے اور اس کی جو آوٹپوٹ ہے بیٹا آپ نے اس کی آوٹپوٹ کس کو دے دینی ہے یہ اس کو الیکٹرون گن کے جس کو ہم یہاں پہ رائٹنگ گن کا نام دیں یہ ایک چینجنگ کرنی ہے بیٹا اور دوسری چینجنگ بیٹا کہاں پہ کرنی ہے آپ نے یہ جو پوائنٹ ہے یہاں پہ بیٹا آپ نے یہ بلاک یہ جو دو بل اس کو فلڈ گن کہتے ہیں اب یہ آپ نے شامل کرنا ہے یہ سٹوریج سرکٹ ہے یہ جو شروع والا بنایا گیا ہے بیٹا یہ والا جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم سٹوریج سرکٹ کا نام دیتے ہیں یہ اوپر اور یہ نیچے اس کو ہم نام دیتے ہیں یہ بیٹا ہمارے پاس فلڈ گنز دیوتی ہیں یہ فلڈ گنز وہی گن ہے جو سی آٹی کے اندر اب یہ جو آپ کی سی آٹی ہے اب یہ کنوارڈڈ ہو گئی ہے سٹوریج سی آٹی کے اندر اب جو ہی انپورٹ سپلائی اسے ہم انپورٹ میئرمنٹ کرتے ہیں عام طریقے سے یہ میئرمنٹ کرتے رہے گی لیکن اس کو اپنے اندر سٹور کر لے گی اور جب ہم دوبارہ آن کریں گے تو یہ جو فلڈ گنز ہیں یہ جو دو آپ کے اندر یہ بیٹا آپ نے اپنے ٹارگٹ پلیٹس کے اوپر اس کو دوبارہ سکیننگ جب کرتے ہیں یہ ٹارگٹ پلیٹس کے اوپر جب ہم اس کی سکیننگ کرتی ہیں تو وہ جو جگہ موجود ہوتی ہے جہاں پہ ہم نے میئرمنٹ کار کی ویف شیئر بنا رہتی ہیں وہ دوبارہ ہمیں نظر آتی ہے اور ہم اسی آٹپورٹ کو ہم دوبارہ کسی ٹائم کی وقت ایک ہفتے کے بعد ایک مہینے کے بعد ایک سال کے بعد جتنی بھی اس کی لیمٹ ہوتی ہے ہم اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں جب ہم اس کو ری سیٹ کرتے ہیں تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے اور دوبارہ جب ہم میئرمنٹ کرتے ہیں تو وہ دوبارہ سٹور ہو جاتی ہے اور یہ بیٹا جو سٹورج ہے جو آپ کے سامنے ڈسکس کی گئے یہ ڈیجیٹل سٹورج نہیں ہے یہ کہہ یہ انالاگ سٹورج ہے اور ڈیجیٹل سٹورج میں بیٹا اصل میں فلی فلاپ اور جس طرح سرکٹ بغیرہ کی استعمال کی جاتا ہے اس میں ڈائٹا اس کے اندر سٹور ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ اگلا لیکچر جو ہمارے ہوگا وہ ہے ڈی بی ایم کے بارے میں ڈیجیٹل وولڈ میٹر کے بارے میں یہ اس چپٹر نمبر سیمان کا لاس لیکچر تھا اس وقت تک کیلئی اجازت وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ